بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہیت کرم والا ہے نہیت رحم والا ہے سائن شاہ لطیو جو شیر ہے مانوں سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج کینکے مانوں منج اچھے بھو بار جی دوستو ساتھیو سب سے پہلے میں علی ولی کا شکریہ دا کرتا ہوں اس نے میری آج ریٹائرمنٹ سوئی صدرن گیس کمپنی سے ریٹائرمنٹ ہونے کے سلسلے میں ایک تقریب رکھی ہے موضوع تو بڑا ہیوز دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کاشون کو بھی جو ہے وہ جلا بخشے اور اس کو بھی ترقی دے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں کرسی کا انوان رکھا ہے علی ولی نے جس کے تو بہت تقاضے ہیں کرسی ایک علامت ہے آپ اس کو وہ اقتدار کی کرسی سمجھے یا اپنی جو بھی ایک سیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے وہ سمجھے اس کو اور اس کا ایک وقار بھی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے آپ اس پہ بیٹھتے ہیں چھوٹی سیٹ پہ بڑی سیٹ پہ جس سیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں اس کے جو بھی تقاضے ہیں آپ اس کا پورا کریں اس کا اعترام کریں اس کا اعترام اسی صورت میں ہے کہ آپ کو جو بھی ادارے نے جو بھی ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کو انتہائی امانداری دیانداری کے ساتھ انجام دے اور سب سے پہلے اپنے ادارے کے بہتری کے لیے اور جو بھی آپ کو کام سونپا گیا ہے اس سلسلے میں آپ بالکل پنکچل ہو کے اور امانداری اور دیانداری سے کام کریں دوسرا آپ اپنے میں ایک خدمت کا جذبہ پیدا کریں جب آپ صبح آئیں آپ ذہن میں یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ میں ایک فلان سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں آج یہ کروں گا آپ بہتری کا کریں آپ ادارے کی بہتری کا کریں نیکس ٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ خدمت کریں جو بھی آپ کا چھوٹا بھٹا کام ہے آپ دیانداری سے امانداری سے اس کے کریں میں اس ادارے میں آج سے سنتیس سال پہلے داخل ہوں میں نے اس میں بہت مراحل دیکھے میں بہت چھوٹے لیول سے اپنی زندگی کا سٹارٹ کیا اور میں نے ایک کوشش کی کس حد تک اس میں کامیاب ہوا ہوں یہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں اس چیز کو کہ میں نے اپنی امانداری سے جو بھی میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ہے اس دوران بڑے کٹھن مراحل آئے کٹھن مراحل سے میرے کام کے سلسلہ نہیں ہے مجھے غام ہے ان دوستوں کا جو اس سنتیس سال میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے وہ زندگی کی شکل میں چھوڑ کے چلے گئے وہ ریٹائرمنٹ ہو کے چلے گئے ان میں سے میں اپنے ایک جو میرا شروع کا ساتھی تھا ولی محمد بلوچ اس کا بھی میں ذکر کرنا بہت ضروری سنتا کہ ان لوگوں میں ساری چیزیں تھی میں نے ان میں ایک چیز نوٹ کی ان کی کہ یہ اپنے کام کے ڈیووٹڈ تھے حالانکہ اثر و سوخ رکھتے تھے بہت انہوں نے کبھی بھی اپنا سر و سوخ نہیں استعمال کیا اپنے ادارے کو پہلے انہوں نے جانا اپنی ذات کو انہوں نے پیچھے کیا اور کبھی بھی میں نے جو بھی میرا ان کے ساتھ تعلق رہا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محفظ فرمائے میں ان کا بھی دعا گوہ ہوں ان کے لئے ان کے لوائکین کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ان کے سب بھی باقی لوگ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ادارے سے چلے گئے ہیں ان کی بھی بہتری کے لئے اگر وہ دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرسیت آ کرے اگر وہ چلے گئے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے دوسرا آپ اپنے تقریب کے حوالے سے آتے ہیں تقریب تو انہوں نے رکھی میری ریٹائرمنٹ کے ریٹائرمنٹ بھائیہ یہ نہیں سوچو کہ آپ ریٹائرڈ ہو گئے تو آپ ختم ہو گئے ریٹائرمنٹ کو انجائی کرو اور جو آپ نے تجربات حاصل کیے ہیں اس دوران ادارے میں رہ کے وہ آگے اپنے جنئر کو بانٹو آپ نے جو اپنے سینئر سے سیکھا ان کے تجربات سے اپنے جو تجرباتیں آگے بانٹو ان کو اور ہمیشہ یہ کوشش رکھو کہ آپ پازیٹیو رہو جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آو گے اور پنکچوالیٹی کے ساتھ اپنا کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں آپ کے برکہ ڈالے گا آپ کی روزی میں برکہ ڈالے گا اور ادارے کی بھی بہتری ہوگی اب آپ یہ سمجھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور انسان کو جب آخری فیض میں یہ داخل ہونا ہے عمر کے بھی اس حصے میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ آج چلا گیا ہے یا کل ہم نے بھی جانا ہے تو یہ آگے زندگی اس کی سکون سے گزرے گا بھائی آج میں جو آپ لوگوں سے بچھٹ رہا ہوں ریٹائرمنٹ کی صورت میں اس میں میرے ساتھ بہت سے مراحل آئیں گے میرے لیے بھی مجھے آپ کے چھوڑنے کا غم بھی ہے آپ کے ساتھ جو میں نے زندگی کے دن گزارے ہیں بہترین سنتی سال گزارے ہیں وہ سارے تجربات میرے ذہن میں ہیں میں آپ آگے کوشش کروں گا کہ ان کو آگے بانٹوں ان کو آگے جو بھی میرے تجربات ہیں میں ان کے حصے ہوں اور بھائی میں آپ کو یہ ایک اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آپ جس جس مقام پہ ہو اس میں آپ اپنے انتہائی دیانداری سے کام کرو اپنے دارے کی بہتری کے لیے کام کرو یہ تقریبات تو ہماری روایات ہیں یہ اچھی روایت ہیں اور اس کو زندہ بھی رہنا چاہیے بہت پھر میں اگین اگزارش کروں گا کہ پازیٹیولی اس کو سوچیں کھانا تو ہم بندہ کھاتا ہی ہے تین ٹائم کھانا کھاتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا وہ کسی نہ کسی ذریعہ سے اس کو دیتا ہے بہت ان کو تقریبات کو آپ اپنے تائیم بھی کرو کوشش کرو جو بھی جو جس حیثیت میں بھی ہے آپ اسی طریقے سے اس کا کام کرو اپنی لائف کو ایسا نہ سمجھو آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا آپ کا ادارے میں آنے کا کوئی مقصد تھا آپ نے جو بھی ایک بیسی جو بھی سیکھا ہے اس کو آپ آگے منتقل کرو یہی سب سے صدقہ جاریہ ہے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں تک چیز میں آپ کو یہاں پہ سپیشلی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کام کے دوران کبھی کسی کے ساتھ زیادتے نہیں کرو اپنی ذات سے کسی کوئی نقصان نہ بھیجھا چاہے آپ کے مخالف کا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کا اس کا جو بھی روئیہ ہو بہت آپ کبھی بھی اس کو یہ فیل نہ ہونا گی اور دوسروں کا خیال کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا آپ جب آتے ہو بدہ اس کو اچھی طریقے سے کرو جو بھی جا رہا ہے تھوٹا ہے بڑا ہے کرسی کو سلامے نہیں کرو بھائی انسان کو دیکھو اس کی قدر پہچانو یہ کرسی تو آج ایک بیٹھا ہو کل دوسرا آئے گا پرسو تیسرا آئے گا تو اپنے روئیہ میں جب بہتری لاؤ گے اور آپ کی جو سیٹ کا تقاضی ہے آپ اس کے ساتھ جانت دار ہو گے تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں نقامی نہیں ہوگی میں کیونکہ اب ریٹائر ہو رہا ہوں کافی عرصہ گزار کے ریٹائر ہو رہا ہوں آج آپ نے جو تقریب رکھی ہے میرے عزاز میں میں اس کے لئے اس کو بھی اپنا ایک عزاز سمتا ہوں اور آپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو برقرار رکھو اور آئندہ بھی جو بھی آپ کا ساتھ ہی ریٹائر ہو اس کے لئے ایسے ہی بہترین تقریبات کا انتظام کرو اور اپنی اس روایت کو جو کہ ہمارے ایک معاشرے کی روایت ہے ہمارے معاشرہ بھی ہے ہمارا ملک بھی ہے ہمارے صوبے بھی ہیں سارا کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے بہترین ہیں بہترین کی زندگی ہوئے ہیں مدنیات کے سلسلے میں دیکھ لو چاروں صوبوں میں دیکھ لو موسم کے لحاظ سے دیکھ لو اللہ تعالی نے ہمیں نواز دا ہوا اور اس ادارے میں جس میں میں اور آپ کام کر رہے ہوں یہ ادارہ ایک ایسے بہترین اداروں میں شمار ہے ہمارا اور میں بھی اس کے لئے دعا گو ہوں آپ بھی اس کے لئے دعا کریں اور محنت اور جان فشانی سے اس کے لئے کام کرو میں اس تقریب کے آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ میرے سے جو نیکس جنریشن آ رہی ہے جس میں یہ علی ولی خود بھی موجود ہے اور اس کے جو بھی ساتھی ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے جو میں پہلے بھی آپ کے امتدائی کلمات میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بڑوں سے سیکھو اور پازیٹیو رہ کے آپ اپنا کام کرو ہمارے سے جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے منتقل کرو جو آپ کے بعد جنیر آئیں گے آپ ان کو منتقل کرو اور آپس میں بائیچارے سے رہو آپس میں محبت سے رہو ادارے کی بہتری کے لئے میں جو بھی بندہ ریٹائٹ ہو جو اس کو عزت ہے ترام سے اسی طریقے سے فارغ کرو ادارے میں جو اور میرے زون میں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا ساتھ دیا جناب عارف حسین صاحب میں زون میں میں انجہ رہا ہوں علی ولی ہے خالد سعید ہے نسار عبدو ہے نور ہے یاسین ہے اشتیاق ہے باقی ہمارے میٹریڈر عزرات ہیں انسپیکٹر عزرات ہیں فردن فردن ان کے نام لے لیتا ہوں عمران ہے منیر اسلم ہے مرزا بیگ ہے فاروق جوکھیہ ہے اور جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر ہو کے چلیں گے جنہوں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میرے اس سروس کے دوران کسی کوئی دل اظہاری ہوئی ہو کسی کوئی میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں ان سے سب دوستوں سے معذر چاہتا ہوں اور ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے ست کے دل سے معاف کر دیں اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناصروں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ